موسیقی اچھے حالات میں میرے ساتھ تھے آج کے مشکل دور میں بھی الحمدللہ سیسا پر آئی دیوار بن کے میرے ساتھ کڑے ہیں میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیو بزرگون و جوانوں کیا مجھے یہ بتائے کہ تبدیلی کا مدہ آیا ہے یا نہیں کہ مدید تبدیلی چاہیے سرائرم گیروانوں سرائرم گیروانوں جب میں آیا تھا تو آپ نے مجھے جو عزت دی تھی آپ نے مجھے آپ نے بوٹوں سے جو عزت دی اور اس مقام پر کھڑا کیا یہ اللہ گواہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت اور فضل کے بعد یہ آپ کا فیصلہ تھا اور میں نے بھی پانچ سال میری حکومت جب اقتدار میں تھی تو یہ اللہ جانتے ہیں کہ میں نے دن رات آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے باوجود اتنے مطالبات تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان کو کیسے پورا کروں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چندس ورین سے لے کر آخری گاؤں پنٹ عزیز اور نالی تک میں نے کوشش کی کہ میں کہیں کوئی چھوڑو نہ جہاں پر روڈ نہ پہنچے پل نہ بنے گلیاں نالیاں سڑکے نہ بنے کولک نہ بنے دو سال ہو گئے ہیں اس نجائز حکومت پائے ہوئے وہ نجائز حکومت وہ نجائز حکومت جو نہ صرف ہم پر مسلط کی گئی بلکہ اپنی انار کی خاطر جس کا نہ کوئی کردار تھا نہ کوئی اقل تھی وہ ہر چیز سے فارغ تھا اور وہ اپنی انار کی خاطر بیس کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا اور کس کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں اس نواز شریف کے مقابلے میں جو جب بھی آیا پاکستان کو ایک سے بڑھ کر عظیم توفہ دیا کبھی ایٹمی قوت بنانے میں کبھی پاکستان کو موٹوے کے جیسے توفے دینے میں اور کبھی سٹی پینک دیسے توفے لے کر آیا مظور کو میرے تو پہلا بھی کوئی کارپٹ روڑنہ دا رواہ دے ایسی پنڈاوچ اور جابے جتے صرف بنوکہ نظر آنے کے کارپٹ روڑنہ بڑھیا ہے کے نہیں بڑھیا کوئی بنوک جابے ہی نظر آئی ہے میرے دور اس کے کسی زمین پر کوئی قبضہ ہوئے اور تو انو قبضہ دروپ کروڑ پر تھی نظر پر آنے دے میرے دور ہی کوئی قبضہ دروپ کروڑ نظر آیا تھی اللہ فضل و کرم نے پھر واپس ہوتی ہی لہمان جا رہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نوجوانوں آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک میری زندگی رہے گی جب تک میرے جسم ایک اونٹا قطرہ بھی باقی رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے اگر ان پانچ سالوں میں جہاں جہاں بھی کسی نے قبضہ کیا ہو جس دن مجھے اللہ واپس میری حکومت دیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک ایک انت واپس آپ کو کروانگا آج بھی آگ کی طاقت سے روک سکتا تھا اس لیے نہیں روکا تاکہ سیاست کا فرق پتا چلے پتا چلے لائک اور نلائک حکمرانوں کا لوگوں کو پتا چلے کہ جب نلائک اور نہر اور چوڑ ڈاکو لوگوں پر مسلط کیا جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بذرگو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وقت میں آپ کو بتا دوں میرے اللہ نے چاہا مغرب کا وقت ہے میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی محسوس حکمرانوں کے ساتھ ہمیشہ آتی ہے ہم یہ یہ فرسودہ نظام یہ نلائک اور ناہلوں کا ٹولا یہ چوڑ و ڈاکو کا ٹولا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ استقامت سے کھڑے ہیں آپ کی دوائیں ہمارے ساتھ ہیں نوجوان ہمارے بادو بنے تو انشاءاللہ یہ دور نہیں دسمبر سے پہلے سے گھر بھیجیں گے آج دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے بڑے بزرگ ہیں جو تحییق کو جانتے ہیں اور جو نوجوان جو سیاست کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں آج میں صبح شیخ مجیب اور رحمان کی تقریر سن رہا تھا جو انیس سو ستر مارچ میں انہوں نے کی شیخ مجیب اور ایمان بندالیوں کا لیڈر تھا اللہ خواہین نے پڑھو ایمان بھائی گھٹے کے لیڈر کے ہر گھٹے کے لیڈر کی گھٹے کے لیڈر کی ہمارے موسیقی موسیقی میں شیحوت شیح مجیب اور ایمان کی بات کر رہا تھا کہ میں اس کی تقریب سن رہا تھا تو اس کے چار جمنوں نے میرے رون ٹیک کھڑے کر دیئے جب یہ لیکشن ہوا تو شیح مجیب اور ایمان کی جماعت کو کتنی سیٹیں ملی ایک سو ساٹھ سیٹیں ملی تین سو سیٹوں میں سے قومی سملی تھی تین مہینے تک قومی سملی کا اجلاس نہ بلایا گیا مارچ غالباً سات مارچ تھی اس نے ڈاکٹا میں جلسہ کیا اس نے کہا میرے چار مطالبے ہیں مارچ نہ ختم کرو فوج واپس بیرکو میں جائے بنگالیوں کے خون بے گناہ بنگالیوں کے خون کے لیے اختصاب کمیشن قائم کیا جائے تب میں سملی میں جاؤں گا ایک سو ساٹھ سیٹیں لینے والے جب ووڈ کی توہین کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان تو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک لگ ملک ایک ریاست بن گیا جہاں رکھیں کہ بنگالیوں نے اپنی چاہت یا مرضی سے اپنا ملک نہیں بنایا جب ووڈ کو عزت نہیں دی گئی جب ووڈ کی حرمت کو پمار گیا گیا تب قومے جا کے سخت فیصلے کرتی ہیں اور لیڈر وہی بات کرتے ہیں جو لوگ گروں میں گلی کچوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اگر ظنفکار علی بٹو کو فانسی دے دیا گیا لیکن سندھیوں کے دل میں بٹو آج بھی زندہ ہے آپ نے اکبر بکٹی کو مار دیا لیکن بلوچوں کے دلوں میں اکبر بکٹی آج بھی زندہ ہے آپ نے قبائلیوں کے حلاف اپریشن کیا تو آپ نے منظور پشتین وہاں کھڑا کر لیا آج حالت جہاں پہنچ گئی کہ اس محب وطن پر اس محب وطن جماعت پر جو نہ صرف پاکستان بنانے میں کردار بلکہ یہ چھوٹے سوہوں میں جو زیادتیاں ہوئیں اس کی بھی گالی پنجابیوں کو ملی پھر بھی مسلم لیکیوں نے برداشت کیا اور آج اسی مسلم لیکیوں کے خلاص چورتالیس کے قریب مسلم لیکیوں کے خلاف گرداری کا مقدمہ درج کیا گیا کیا اس سے بڑھ در کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے کیا اس سے بڑھ در کوئی افسوس کا مقام ہو سکتا ہے پھر مدعی باغ گیا وزیر اعظم باغ گیا وزیر اعلی باغ گیا گورنر باغ گیا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کی جی اف ایر کس میں کرائی پھر غور کرے اگر جی اف ایر نلائے کو نحل وزیر اعظم بھی نہیں کرواتا وزیر اعلی بھی نہیں کراتا گورنر بھی نہیں کراتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کٹ پتلی ہیں ان کے پیچے کوئی اور ہے بھئی مانتے ہیں کہ نہیں یہ کٹ پتلی ہے یا نہیں یہ نلائے پر نہر اور کم ظرف ہے یا نہیں میرے بذرگوں بھائیوں نوجوانوں اگر آپ پوری ریاست کو اس کے نظام کو بچانا چاہتے ہیں بس سمجھانا چاہتا ہوں تقریب نہیں کرنا چاہتا کہ پھر آپ کو نواز شریف کی آواز بننا ہوگا آپ کو مولانا فضل امان کی آواز بننا ہوگا آپ کو اس ڈیموکریل نائس کی آواز بننا ہوگا اور پھر قوم کی اس بیٹی اور بہن کے لیے یک جائتی کے لیے سولہ کو گجرانوالہ میں اسی طرح ہوگے جس طرح یہاں پر آئے ہو آوگے یا نہیں بہت خیرہ کر کے بتاؤں سولہ کو آوگے سولہ کو آوگے باری نکامٹو کے باوجود آوگے آوگے وہاں پر فیصلہ کنم بار کا لڑوگے فیصلہ کنم بار کا لڑوگے صحبت کروگے فیصلہ کنم بار کے فاپس آئیں گے صحبت کریں گے جب تک ووٹ فیصلہ ہی ملتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آتا بتاکو کہ مریم نماز نماز شریف ہم تمہارے ساتھ کرے ہیں مریم چونکرہ اس کے نظیر کے ساتھ گھرے ہو اس کے سوچ کے ساتھ گھرے ہو بی بی تم قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اب تم قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں نوجوانوں کل نماز شریف صاحب نے ایک تقریب کی اپنے امنے اور ایم پی اے سے ساتھ سینیٹر کے ساتھ تو پہلی رفائٹی لیڈر کے موں سے یہ میں نے سنا انہوں نے کہا کہ جو بزدل ہیں برائی مہربانی آج مجھے چھوڑ دیں جو بزدل ہیں وہ مجھے چھوڑ دیں اگر میں خط کے رستے پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خط میں ہوں تو پہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو کل ہم سب نے عید کیا وہی عید میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں آپ کا نمائدہ ہوں یہ عزت آپ نے مجھے دی یہ اللہ کے سوا آپ نے مجھے اس منصر پر کھڑا دیا آپ کی وجہ سے نواز شریف نے مجھ میں یہ اعتماد کیا کہ مجھ جیسے ورطول کو اس ڈیویجن کا صدر بنایا اور آج ٹیسٹ کیس بھی میرے ڈیویجن کایا تو میں نے کہا کہ مجھے زیادہ نہیں بتا لیکن اتنا یقین ہے کہ جس طرح آپ کا جلسہ کوٹلا میں بے مثال ہوا تھا کسی طرح گجرہ والا میں بے مثال ہوا تھا میرے بھائیوں میرے بزرگوں نوجوانوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گروہ یہ نلائک اور چور اور ڈاکھوں یہ گلیوں کوچوں میں گھوم رہے یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ سرائے رمگیر میرا تو یہ تجربہ ہے کہ یہ ہمیشہ نواز شریف کا قلعہ رہا اور آج بھی قلعہ ہے انشاءاللہ میری خدمت کے ووٹ اپنی طرف لیکن میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مددہ مسلط کے دار آپ نے نواز شریف اور شیر کو ووٹ دے کر مجھے کام جا کروایا آپ نے ایک نظریاتی مسلمی کیونے کا کردار ادا کیا میرے بزرگوں نوجوانوں آپ تقریریں لیڈر کریں گے ہم سنیں گے انشاءاللہ آپ کا قائد آپ کی خرمت کے لیے آپ کی عزت کے لیے آپ کے ووڈ آپ کی رہے کو عزت بلانے کے لیے اس نے سب پشدہ پر لگا دیا یہ کہتے ہیں مفرور فلاں یہی نواز شریف کا جو انگلینٹ سے آیا آپی بیٹی کا ہاتھ کام کر جیل میں چلا گیا نواز شریف کا بھائی جیل میں بتی جا جیل میں بیٹی یہاں پر مجھے بتائیں اس نے برجر ایڈیوزر کیا قربانی دے سکتا ہے ابترے جان سر بے شمار بے شمار مجھے بزرگو بھائیو نوجوانوں اب ایک ہی نعرہ ہونا چاہئے ایک ہی نعرہ ہونا چاہئے کہ ہم سب نواز شریف کے ساتھ ہی ہیں ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں ہم شیر کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نواز شریف کو انشاءاللہ مسلم لیگ کو یہ کامیابی دلاتے رہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اب چوڑی اور ڈاکو کا یہ راج ختم ہونا چاہئے ووٹ پر یور دے صندوق سے کسی ذلکہ اور ذلک نکلے اب یہ چیزیں ہم نے بند کرنی ہے میرے بزرگوں میرے بائیوں نوجوانوں اس مشن میں میرے ساتھ ہو میرے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر استقامت نصیف روائے میں نے صرف مقصد ایک باقیہ سنایا کہ اگر انیس سو ستر میں لوگ کھڑے ہو جاتے تو پاکستان دردخت نہ ہوتا خدا رہا آج پنجابیوں آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو پھر پاکستان کے دوسرے ثوبے ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب نے مل کے اس نلائک اور نہل ٹولے سے بیس کروڑ لوگوں کی جان چڑھوانی ہے اور اسے گھر بیٹھ کے عوام کی منتح حکومت کو لے کر آنا ہے وہ حکومت جو عوام کی تعمیر و ترقی میں اپنی زندگی سر کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزائیں خطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق کے رستے پر چلنے کی توفیق